اللہ الرحمن الرحیم واہ بہت ہی مجھدار کھڑے کھڑے زبردست کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ اور لیتے ہیں اس کا مزہ بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو میں بنانے جا رہا ہوں وائٹ ٹیکن پلاور اس کے لئے لیے اور اس کے نیچے میں آگ روشن کر رہا ہوں اور اس کے در پر شامل کروں گا ایک کپ تیل کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ تیل کے ساتھ میں تقریباً ایک سے سوٹ ٹیبل سپون دیسی گھی کا اس میں شامل کر دوں گا یہ دیسی گھی جو ہے یہ زبردست سا اس کے اندر خوشبو بھی لے کر آئے گا اور ٹیس بھی انہینس کرے گا انشاءاللہ اور اب ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ایک تو یہ گھی پکل جائے دوسرا ہمارا تیل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے اور جب تیل گرم ہو جائے گا تو یہاں آپ دیکھئے کہ میں نے ایک ٹی سپون کالی مرس لے لی ہے تین ایک ٹکڑے دو عدد یہ بڑی لیچی ہے اور یہ چار ٹی سپون زیرے کے ہیں ساتھ میں ایک جائے فل کا ٹکڑا ہے یا ڈیڑھ جائے فل کو ٹکڑا اور جویتری یہ جائے فل کا ٹکڑے کو ہم نے اس طرح سے توڑ دیا ہے جب یہ تیل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا تو اس کے در ہم اس کو شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھئے کہ اس کے اندر یہ جو ببلز بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے تیل اچھی طریقے سے گرم ہے اور جب چند سیکٹ ہو جائیں گے اب یہاں پر میں نے یہ چار عدد پیاز اس طرح سے میڈیم سائز کے اس طرح سے کٹ لیا ہے یہ اس کے در شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان سب کو ہم اب یہاں پر فرائے کریں گے اتنا کہ ہمارے پیاز جو ہیں لائٹ براؤن ہو جائیں اور دیسی گی کی بڑی شاندار سے خوشبو اٹھ رہی ہے اور یہی خوشبو جو ہے پلاو کے اندر جب جائے گی تو بڑا مزا آئے گا انشاءاللہ جب یہ ہمارے پیاز یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی گورڈن رنگ اس کا نظر آنے لگے گا اب یہ کچھ سفید ہیں اور کچھ گورڈن ہو رہے ہیں اس تیم پر ہم اس کے اندر تقریباً دس سے بارہ ٹیبل سپون وہ ہم ڈال دیں گے لہسن اترا کا پیسک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس سب کو بھونیں گے اور یہ اس لئے کریں گے اس کے اندر سے تیز خوشبو ہوتی ہے لہسن اترا کی ہم نے اس کو سوٹا سا کم کر دینا ہے اور ہلانا ہے اس کو ہلانا اس لئے کہ یہ لگے نا نیچے اس کے نیچے اس وقت تیز آگ روشن ہے لیکن یہ دیکھئے کہ آپ ہماری کوئی بھی چیز جلی نہیں ہے لائٹس براؤن ہو رہی ہے اور جب یہ لہسن اترا کا پیس ایک سے ڈیڑھ ایک منٹ دھون جائے گا تو ہم اس کے اندر دھائی کلو وہ چکن شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ چکن ڈالنے کے بعد اب ہم اس سب کے سب کو ایک ساتھ دھونیں گے ہم نے تھوڑا اتنی دیلی کرنا ہے کہ چکن کا رنگ وہ تبدیل ہو جائے مجھے یقین ہے کہ یہ جو جیسے کہ کچھ لوگ لکھتے بھی ہیں یہ میٹل کا چمچہ جب سمال کرتے ہیں تو توڑا آواز آتی ہے وہ آتی ہے لیکن مجھے وڑن چمچے کے ساتھ پکانے میں تھوڑا دشواری ہے مجھے مشکل ہوتی ہے اس لیے میں یہ میٹل کا چمچہ ہی سمال کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ چکن نے اپنا رنگ تبدیل کر لیا ہے میں نے اس لقت اپنی چولے کی آنچ کو کم کر دیا ہے میں نے ڈھائی کلو چکن لیا ہے اس کے حساب سے میں نے ساڑھے چار ٹی سپون نمک کے لیے یہ میں اس میں شامل کر دوں گا آپ لوگ اپنے ہس پر ذائقہ ڈالیئے گا جس طرح آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں اور اس کے اندر ٹو ٹی سپون میں لال مرس کے شامل کر دوں گا اور دو ٹی سپون میں اس کے اندر شامل کروں گا دھنیے کے بسم اللہ دو ٹی سپون میں اور آگ دیز کر کے میں اس پھر سے اس مسالوں کو سب کو مکس کر لوں گا اور یہ ٹائم ہے جب میں اس کے اندر مسالیں مکس کر لیں گے اس کے اندر ٹیمارٹر جائیں گے یہ تقریباً چار ٹیمارٹر ہے جو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اس میں شامل کر دوں گا تقریباً بیس ادد یہ ہری مرچیں ہیں جو میں نے درمیان سے سلٹ لگا لیا ہے اور یہ میں اس کے ساتھ شامل کر دوں گا اس کا میں نے سار اتار دی ہیں اور یہ شامل کر لینے کے بعد اب ہم ان سب کو ایک ساتھ کی بھنائی ہوگی اچھی سی اور یہ دو کپ میں نے یہاں پر پھٹا و دھائی لے لیا ہے یہ بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہو گئی ہے مکس اور یوں یہ سب کو مکس کر لینے کے بعد ہم کریں گے آنچ اس کی میڈیم لوگ اور ڈھک رہیں گے اس کو پر ڈھکنا اور اس چکن کو ہم تقریباً ابھی دس ایک منٹ دس سے بارہ منٹ پکائیں گے بہت کھڑے کھڑے اور ڈبردست خوشبو بھی ڈبردست آرہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واؤ فیبولوس جس فیبولوس بہت ڈبردست تو آپ آخر تک درور دیکھئے تاکہ آپ بھی بنا سکیں تو دوستو آپ تقریباً میں نے اس کو پندہ منٹ دیئے ہیں اور اس کا میں ڈھکنا اٹھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا باش باہ دبردست خوشبو دبردست آرہی ہے اور انشاءاللہ ہمارا چکن کافی حد تک گل گیا ہوگا اور کچھ اس نے گلنا ہے چاولوں کے ساتھ بھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے اور کچھ ہمارا ٹیمائٹر بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ نرم ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی پانی بھی چکن کے اندر ہے یہ چکن کا اپنا پانی دہی اور ڈیمائٹر جو ہم نے شامل کیا تھے یہ سارا کچھ ہے اس کے اندر تو تھوڑا سا ہلا لیا اور اب اس کو تھوڑا ہلا لینے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے چاول اور یہ چاول میں نے لے لیا تھے دو کلو یہ باسمدی چاول ہے گیارہ اکیس کائنات میں استعمال کرتا ہوں ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سے استعمال کرتے ہیں تو یہ گیارہ اکیس کائنات چاول ہے اور اس کو میں نے دھوکے بھگو کے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور پھر میں نے اس کا سارا پانی گرا دیا اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کر لینے کے بعد اب اس کے اندر ہم دو کلو چاول کے حساب سے دو لیٹر پانی شامل کر رہے ہیں کچھ پانی تو اس کے اندر پہلے سے ہی چکن بغیرہ کا موجود ہے یہ دو لیٹر ہم مدید اوپر سے شامل کر رہے ہیں یہ کر لینے کے بعد ایسے کریں گے کہ ہم آرام سے اپنے چاولوں کو یوں کر کے کرلیں گے اور اب آگ اس کی نیچے ہم کریں گے تیز اس کو ہلا لینے کے بعد اب اس کے اندر ہم چاولوں کے حساب سے تقریباً یہ دو ٹیبل سپون میں نے نمک لے لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے پہلے ہم چکن کے حساب سے شامل کر چکے ہیں اور اس کو آپ اپنے حضب زائقہ استعمال کر سکتے ہیں اور اب اس کے نیچے میں نے آگ کو تیز کر دیا ہے اور اس کو ہم اتنا انتظار کریں گے کہ یہ اُبلنے لگ جائے اور نہ صرف اُبلے بلکہ یہ اس کے اندر اتنا پانی اس کا خوشک ہو کہ اس کے اندر پھٹکیاں بننے لگ جائیں اس کے لئے میں ایسا کریں گے کہ ہم ڈھکنے کو اس طرح ہاپ ڈھکیں گے اور یہ دیکھئے اب یہ اُبلنے شروع ہو گئے تو اب اس اوپر ہم یوں ہی ہاپ ڈھکنا رکھیں گے تاکہ یہ اُبلے بھی اور ساتھ ساتھ اس کا پانی بھی خوشک ہوتا رہے اور اس کا پانی نیچے بھی نہ گرے تو یہ دیکھئے اب اس کے اندر سے کافی پانی خوشک ہو چکا ہے میں نے ابھی ڈھکنا اٹھا دیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پوزیشن کیا ہے ٹوڑا سا پانی اور خوشک ہوگا تو ہم اس کو پھر لگائیں گے انشاءاللہ دم لیکن دم لگانے سے پہلے ہم نے ایک کام اور بھی کرنا ہے جو بڑا امپورٹن ہے ضرور دیکھئے عدرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا اور جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیاء کرنے کا حق ادا کر دیا تو دوستو اب یہ دیکھئے کہ اس کے اندر پانی بلکل کم ہو گیا ہے اب میں ایسا کروں گا کہ اس کی آنچ کر دوں گا میڈیم لوگ اس کی آنچ میڈیم لوگ کر لینے کے بعد میں لوں گا پساوہ گرم مسالہ اور میں ہلکا سا اس کے اوپر اس کو چھڑک دوں گا یہ چھڑک لینے کے بعد یہاں پر یہ پتیاں دھنیا کی یہ پتیاں میں اس کے اوپر ہلکی ہلکی بھروڑ دوں گا یہ نازک دھنیا ہے اور پتیاں سابت سابت اچھی لگتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر میں چند ہری برچے لے لیں ان ہری برچوں کو اس طرح اس کے اوپر لگا دوں گا اور اب میں اس کو لگا دوں گا دم اس کیلئے میں کروں گا یہ کپڑا لوں گا اور اس کے اوپر یوں کرکس کو بچھا دوں گا اور یہاں اس کے اوپر ڈھکنا بند کروں گا وزن کیلئے استعمال کریں گے کنڈی کا اور میڈیم لوگ فلیم پر اس کو ہم پندرہ میڈے کا دم لگا دیں گے اور دوستو میں چونکہ خالص چیزیں پسند کرتا ہوں تو آپ کے لئے بھی میں نے خالص چیز پسند کی ہے آپ خرید سکتے ہیں خالص بیڈی کا شاید نیچے دیئے کے لنک پر کلک کر کر اور انشاءاللہ یہ شاید آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو دوستو اب ہو چکے ہیں پندہ منٹ پورے دم کو تو میں کرنے لگا ہوں تکولے کو بند خوشبو تو اتنی شاندار آرہی ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اور اب میں اس کے اوپ سے ہٹا دوں گا اس وزن کو یہ ابھی تک کھولا نہیں ہے خوشبووں کو یہ حال ہے تو جب کھولیں گے تو کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزیدار بہت ہی شاندار آپ کو بھی اگر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو نظر آرہا ہوگا انتہائی شاندار اس کا رنگ اور انتہائی شاندار اس کی خوشبو جو کہ مجھے پتہ چل رہی ہے آپ لوگ شاید نہ سمجھ رہا علاقے اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو تھوڑی دیر یوں ہی رکھے رہا دوں تھوڑی دیر بعد اس کو میں ہلاؤں لیکن کیونکہ اب میں نے ویڈیو ختم کرنی ہے تو میں اس کو آپ کے سامنے ہلانے لگا ہوں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یاد رکھئے کہ سائٹ سے ہمیشہ چاولوں کو اور بڑے اسرہ کر کے نکالیں گے اور اب آپ ذرا چاولوں کا رنگ دیکھئے گرم مسالے کی خوشبو اور دھنیا اور ہری مرچ کی خوشبو مکسچر پہلے تو آپ یہ چاولی دیکھ لیں یہ دیکھیں کھڑے کھڑے زبردست اور اب ہم اس کے نکال لیتے ہیں پیچھے نیچے سے بوٹیوں کو بھی زبردست یہ بن کے تیار ہو چکا ہے کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ اور لیتے ہیں اس کا مزہ زبردست اس کے کھڑے بے چاول اور زبردست گلی بھی بوٹیاں یہ دیکھیں بہت جاکیناً مجھے دیکھ کر اور خوشبو محسوس کر کے بہت مزہ آ رہا ہے اور آپ کو انشاءاللہ دیکھ کر بہت پسند آ رہا ہوگا اور زبردست اب اتنا مزدار بنا ہو تو اس کو چکھا نہ جائے تو یہ تو بالکل مزہ نہیں آئے گا جیسے چکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست ہمارے دیکھیں گوشت گل چکا ہے اور ہمارے چاول بھی زبردست گل چکے ہیں اور نہ صرف کھل چکے ہیں بلکہ بہت کھڑے کھڑے اور زبردست خوشبو بھی زبردست آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واو فیبولس جس فیبولس بہت دبردست تو دوستو یہ کھا کے مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے یقین انہ آپ کو یہ بہت مزہ آئے گا تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید رسیپیس کے ساتھ تب تک کے لئے مارید بلال کو اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطاصر دیگر دست ای کھڑے دیگر پسند آ ی ٹھ fluid یا ہی مدرب موسیقی